آگے بڑھتا ہے الیکٹرنگ آنڈر بنو سنہا نے میرگنٹ پٹن میں قائم ٹیمپریٹ کالج آفسیری کلچر میں محکم اگریکلچر کے جانب سے منقضہ پروگرام میں شرکت کی انہوں نے ربک راپس مہیم لانچ کی ہے انہوں نے ان فرسلوں کے بیچ بوئے اور سنہا نے کہا کہ آنے والے چار سالوں میں سرکار اور اگریکلچر یونیورسٹی کے محنت اور کوشش اسے جمع کشمیر کسانوں کی آمدنی ملک میں اول نبر پر ہوگا سنہا نے کہا کہ بکاس کی یاترہ میں جمع کشمیر کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اگریکلچر میں لوگوں کو روزگار سے جوڑنا ہے ساتھی انہوں نے کسانوں میں چلر اور دیگر مشنری اور اسنات بھی تقسیم کیے مختل محکموں کے نصف کردہ سٹالوں کا بھی جائزہ لیا اور پرنسپل سیکریٹری شیلیندر کمار ڈیویشنل کمیشنر کشمیر ایڈیشنل ڈی جی پی ڈیپٹی کمیشنر بارہ ملعہ اور دیگر آلاف سران موجود رہے موسیقی موسیقی میشی طرور سے چال سال بعد کسان کی آمدنی کے معاملے میں جمرت کمیشنل تیز کا ایک نمبر کارا جے ہوگا ایڈیشنل کنگ زرقالغام کو رائز باول آف کشمیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں دھان کی اچھی خاصی پیداوار ہوتی ہے تاہم موجودہ دور میں تعمرات میں اضافہ اور ہورٹیکلچر سیکٹر کی طرف بڑھتے رجحان کے چلتے دھان کی کاشت کرنے والے کسانوں کی تعداد میں نمائیہ کمی دیکھنی کو مل رہی ہے اس بیچ میک میں اگرکلچر کے مطابق دھان کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے ملا جولا ردعمل ظاہر ہو رہا ہے پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے نداخ کی سینئر مردوں کی فوٹبال ٹیم سنتوز ٹروفی کے لیے آنے والی 77 قوم فوٹبال جائمپینشپ میں شرکت کے لیے تیار ہے یہ دوسری بار ہے جب لداخ کی سینئر مردوں کی فوٹبال ٹیم سنتوز ٹروفی میں شرکت کرنے جا رہی ہے اس کی سیلیکشن ٹرائلز کوچ جمک کی نگرانی میں منقض ہوئی کوچ ہرپریت ثبیدی نے بتایا کہ یہ دوسری بار ہے کہ ہم سنتوز ٹروفی میں کھیلنے جا رہے ہیں جو ایک بڑا ٹورنمنٹ ہے جو لے میئے چرین بڑا جانے آلے تینے یہ سنتوز ٹروفی تریڈنگ گو جاک ہفتک چوشٹو سوالے تھالدک کمت دولد بیئے تینے اس آنگالاں سنتوز ٹروفی سیاس خول پین تو کسندلے آتنے آastre تینے ناں گایے پرفومنس بودھرگ گلوش تا ریوارہ کی ایو آنگا ای سیکند سنتوز ٹروفی لداخ سے پاٹیسپیٹوٹی سپنگ گیا لیا چھنے ہمارے ساتھ جڑے ہیں جیسے کہ ہمارے پول میں پنجاب، حریانہ، ڈلی، اوڈیسا اور ویس بینگول جانی مانی انڈیا کے سٹیٹس ہمارے پول میں ہیں پچھلے سال بھی ہم نے بہت اچھا پرفارمنس دیا جیسے کہ فرس ٹائم تھا اور یہ سیکنڈ ڈائم ہے تو جتنا بھی ایک سال میں پلیئرز لوگوں نے ایکسپیرینس لیا ہے اس بار ہم اچھا کریں گے پچھلے سے بیٹر دینا ہے بزائز اگر اس بار پول میں ہمارے اتنی ٹھگری ٹیم ہیں بٹ پھر بھی ہم لوگ کوشش یہ ہے ہماری کہ پچھلے سال سے ہم اچھا پرفارمنس دیا جس طریقے سے ٹرائل ہوئے تھے اور جو ایکسپیکٹیشن تھی پلیئرز لوگ آئے ہیں اس پوزیشن کے وائز نوٹ کی نام وائز پوزیشن وائز تو جو ٹیکٹیس ہے اس سال کی ہماری اس حساب سے جو پلیئر میر کو چاہیے تھے وہ ہیں اس میں اور ہم نے کافی اچھی پریپیشن کری ہے اور ہم پچھلے سال سے اچھا ہی کریں گے تو یہ تھے کوچ بیادی جو کی یوٹی لیداخ سینئر منس فوٹبال ٹیم آنے والے دنوں میں جو نو تارک سے سنتوز ٹروفی 77 کھیلنے جاری ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پورا بروسہ ہے کہ ٹیم اچھا پریپیشن کرے گے اور ہم بھی یہیں امید کریں گے کہ آنے والے جو میچز میں یوٹی لیداخ کی ٹیم ہے فوٹبال ٹیم وہ اچھا پریپیشن کرے گے کیمرامن نسار حسین کے ساتھ میجک میں نیو سلا کے لیلے سے جمہ پتھانکوٹ ہائیوے پر جی ایم سی کٹھوہ کے قریب پتھانکوٹ کی طرف سے آنے والی ٹرک نے موٹر سائیکل پر سوار وجہ کمار نامی شخص کو ٹک کر مار دی موقع پر ہی ٹرافک پولیس نے مقامی لوگوں کی مدد سلاش کو قبضے میں لے لیا مقام لوگ کا کہنا ہے کہ ہائیوے ایتھارٹی کے جانب سے سڑک کی توسی کا کام سوسرفتاری سے کیا جا رہا ہے اس وجہ سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے روڑ ٹائٹ ہے روڑ ٹائٹ ہے جہاں تو یہ تو سنگل لوگوں کے لیے روڑ ہے پٹے لگر بھالے لوگوں کو جہاں پہ جانا مشکل ہو گیا یہ میرے ساتھ جہاں پہ دکان دار کھڑے ہیں ان کی دکان پہ گراہ کانا بند ہو گیا اور اسے سکار جہاں تو یہ اس کو گھما کے پیشے ہسپیٹل سے گھما کے میں روڑ پہ ہی کرتے ہو جیسے کہ گھڑییں آئے جائیں اور یہ لوکل لوڑا اور سنگل بے ٹائفک ہے اس لئے یہاں پہ آئے دنیوں ہیں وہ ایکسینٹ ہو رہے ہیں زیرترہ کیاتی کمیشور پونچ یاسین چوتری نے سرپنچ جھجلا کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر پڑوسی ملک کی حالت دیکھنی ہے تو انہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے موبائل سے ہی اس کے حالات معلوم کر سکتے ہیں ڈیسی نے کہا کہ وہاں لوگ کس طرح راشن اور مہنگائی کے لیے بڑے بڑے احتجاج کر رہے ہیں واضح ہے کہ سرپنچ جھجلا نے منکوٹ کے سردی علاقے بلنوئی میں پریشی ملک کے دوران اپنی تقریب میں کہا تھا کہ پاکستان کی حالت ہم سے بہتر ہے ہمارے گاڑ گاڑی جائے گی سہید نے کچھ ایسی کی مجھے جو کافی بری لگی کہ وہاں پہ ان علاقوں میں بھی دیکھیں دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے کوئی رہب کی اٹھانی ہے آپ اپنے پھون پہ ہی آپ گوگل کر کے دیکھ لیے اور ایک مہینہ پہلے تیتری نوٹ سے مدارپور سے منڈول تک تقریباً دس ہزار پلس لوگوں کا جلوس نکلا تھا کیونکہ وہاں پہ چاول آٹے چینی کی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگوں کا گزارہ بسرد مشکل ہو چکا ہے ادھر لوگوں کو کھانے کی دکھتے ہیں آپ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں اور اس پروٹیس ایک دن کا پروٹیس نہیں تھا وہ کافی سالوں سال کافی مہینوں سے یہ حالت بنی ہوئی ہے تو چلی میں آج اس مجھے سے یہ نہیں آیا کہ میں یہاں کے آپ کو جگاؤں کی ہزو سال میں ہماری زندگی کتی بہتر ہے اس طرف سے میکمہ روریڈیولپمنٹ اور پنچائیتی راج جزلہ کلگام کی طرف سے کیمو بلوک میں میگا گرام سباہ کا اعتمام کیا گیا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول کیمو میں منقضہ میگا گرام سباہ میں اے سی دی محمد عمران خان ڈی ڈی سی میمبر رومی جان کے علاوہ متعلقہ پنچائیتی راج نمائندو اور مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی یہاں پہ برسپلے سب شیخ العالم آلائی رحمہ جو اے سی دی صاحب وہ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں انہوں نے پہلے بھی یہاں پہ جو لانگ پینک اور ایک ایشو تھا جو گورنمنٹ گللس ہائی سکولت کا تھا اس کا کام چار رہا ہے مجھے امید ہے جو یہاں کا بجٹ ہے وہ بہت کام ہے میڈی سی صاحب سے بھی اس کو ڈبل کیا جائے یہاں کے یہ پھانٹ سے ان کو ڈبل کیا جائے تاکہ جو لوگوں کے گریوینس ہیں جو کومنیٹی کے گریوینس ہیں وہ پھل پھل ہو جائے ہم نے دکھا قریب ایک کروڑ کے اس پاس پیسے جو ہے اس میں ہائی سرک ہوا ہے تائلز برکس ہوئے ہیں گریو برکس ہوئے ہیں ایرگیشن چنلز بنے ہیں اور دوسرے کام ہوئے ہیں آج وہی ایک کروڑ سے زیادہ جو ہے پیسہ جو ہے گورنوں پنچہ دھلکوں میں جو ہے آج ہونے والا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ اس میں بچک کریں سمجھ دیجئے آپ کے سو سیکنڈ ہوا ان کی بہت بڑی ریسپانسیبیلٹی بنتی ہے اور میری ان سے یہی تاقید ہے کہ لوگوں کے ساتھ رول مل کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ تعاون کریں ان کی کیا کہتے ہیں اس کو جو تو آپ دیکھ رہے تھے کشمیر نیوز لیکن کشمیر نیوز میں اور پھل حال اتنا ہی پرائم ڈیبیٹ کے لئے آپ بنے رہیے نیوز ایٹین جن کشمیر ادا خیمات کے ساتھ ادا